شروع کرتے ہیں آہ ذرا یہ بتائیں کہ کل اپوزیشن نے بھائی کٹ کر دیا ہے اپوزیشن تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی کہ عمران خان کو اسمبلی سے اٹھا کر باہر پھینکیں تو کل جب موقع مل رہا تو انکار کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم موقع ہمیں نہیں مل رہا ہے موقع جو ہے یہ اس طرح کے مثال ایسی ہے کہ آپ نے کبھی بندر تماشا دیکھا ہوگا مداری بندر کو کہتا ہے باہر نکلو آپ جمپ لگاؤ مر جاؤ اوپر جنگ جمپ مارو نیچے جمپ مارو تو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے بچوں تعلی بجاؤ تو کل جو ہے وہ اپنے جو بچے جو ہیں جمہورے ان کو کل وہ بلا کے اسمبلی میں کہہ گا تعلی بجاؤ مداری تعلی بجواتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا بندر کا جو تماشا ہے وہ بڑا کامیاب ہو گیا ہے ایسا مداری جو ہے وہ بندر تماشا کرانا چاہتا ہے تو وہ بندر تماشا ہو نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جو دیگر آپ کے لوگ ہیں پارلیمنٹ میں وہ اس مداری کے تماشے میں شامل نہیں ہے یہ ان کے انہا اس تماشا ہے تو ہم جب اس تماشے کو پسندی نہیں کر دے ہم اس میں کیوں جائیں تو بات دراصل یہ ہے کل وہ مداری کا تماشا دکھانا چاہتے ہیں اور وہ خود دکھانا چاہتے تو دکھائیں اس میں پی ڈی ایم کا یا آپوزیشن کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم سنجیدہ لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں ہم کوئی مداری کا تماشا کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو پہنی جاتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو ایک سنجیدہ پورم سمجھتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑا آئین ادارہ سمجھتے ہیں اور وہاں عوام کے بہتری کے لیے ملک کی بہتری کے کام ہوتا ہے نہ کہ کسی کے تعلیب جانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے ہاں ہم تب جائیں گے اگر ہم نے کبھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے تو ہم نے ایک نوٹیس دینا ایک موشن موو کرنا ہے اور اس کے بعد اس پیکر تمام فریق کو مواقع فرام کرتی ہے ایک ٹائم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیراعظم کو نہیں ہونا چاہیے تو اپنے طاقت کے مظاہرہ کریں تو ہم ہیں نہ کوئی نوٹیس ہے نہ ہم کوئی فریق ہیں بیگان شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو نا معلوم کس بہت ہی عقل کے اندین ہے یا کوئی ان کے پاس بکرات ہوگا سکرات ہوگا انہوں نے کہا جا کے نس کے جاؤ جا کر کہ تسی تعلیب جاؤ تعلیب اجوال ہو تعلیب جانے کا تو کام نہیں ہے پارلیمنٹ میں کسی آدمی کسی نے ان کی آثریٹی کو فیلال ہاں انہوں نے خود کہا تھا اگر مجھے سینٹ میں الیکشن میں شکست ہوئی تو میں اسے اس کو سمجھوں گا کہ یہ میری شکستوں کے لیے ہم شکست نہیں ہوگی ہمیں انہیں اچھے لوگوں کے طرح اچھے پارلیمنٹ کے طرح آگے آنا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کسی کی جیت نہیں ہوتی ہے کسی کی ہار نہیں ہوتی ہے پارلیمنٹ میں اس طرح کی الیکشنز ہوتے رہتے ہیں الیکشن ہو گیا جو جیت گیا ان سب کو خوش آمدید جو ہار گیا پھر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں آؤ مل کے سرکار اور اپوزیشن دونوں مل کر کے پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے اپنے خفت جو ہے بقال مریم نواز کے کانوں سے دھوئے نکل رہے تھے انہوں نے اپنے خفت دوسرے لوگوں پہ اتاری الیکشن کمیشن پہ اتارا ان بیس ارکان کو اتارا جنہوں نے ان کو کل ووٹ نہیں دیا ڈچ کیا اور اب انہی سے وہ کہتے ہیں جن کو وہ چور کہہ رہے ہیں جن کو کہہ رہے ہیں کہ درو آخرت سے درو عذاب سے ان کو ڈلا کر کے کل کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آکے مجھے ووٹ ڈالنا آپ نے ایک طرف تو ان کو کرپ ڈیکلئر کر دیا بے ایمان ڈیکلئر کر دیا بزنوان ڈیکلئر کر دیا چور ڈیکلئر کر دیا انڈسپلینٹ کر دیا اب انہی سے ووٹ مانگ دے ہیں کمال ہے یہ میرے سمجھ سے بالا فیر ہے اس کی لیے بھی عمران خان سے رابطہ کرنا پڑے گا شاید وہ ہی سمجھا سکے لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کا بھی جواب کوئی ایسا دے جو آپ نہیں سوچ سکتے ہمارے ساتھ سید کاؤسف کازمی صاحب ہے کہ سب آج الیکشن کمیشن نے وزیراعظم پاکستان کو ایک جواب دیا ہے جو کہ کافی سخت ہے نیحال بھائی نے ایک بات کی ہے کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے ہر سیاسی جماعت اور اس شخص میں شکست سلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اگر کہیں اطلاع ہو تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کریں آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایت کیونی لہذا ہمیں کام کرنے دے ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھا لیں کچھ تو احساس کریں الیکشن کمیشن اللہ کے فضل سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر گئے انہیں کہہ کہ اس پر آپ وزیراعظم صاحب کو یہ کہی یہ بات ہے کہ آپ ہمارے جو ادارے ہیں ان پر کیچڑ نہ اچھا لیں کیا کہیں گے اس پر اتنا سخت ریمارکس ہیں اتنی سخت پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن طرح سے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نتائج آئے سینٹ کے انتخابات کے اس کے بعد وزیراعظم کی سپیچ تھی کل قوم سے خطاب تھا اور وہ ایک پریشان آدمی کا اظہار خیال کل میری بات ہوئی سابق وزیراعظمہ دانا اس آگڑار سے تو انہوں نے بھی یہ بلکہ یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک پریشان انسان کا اظہار خیال تھا تو آپ کومنٹ دیکھ لیں کل سوشل ویڈیا پہ جو نیوٹر لوگ ہیں جو صحافی ہیں درست درست معنوں میں جو صحافت کر رہے ہیں ویسے تو آپ کو پتہ ہے آج کل صحافت پہ جس طرح کے قدغن لگے میں کوئی شخص کھل کے بول نہیں سکتا اگر جو بولے اس کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے مختلف لگا کے لیکن جو جتنے بھی تجزیہ میں نے دیکھے اس میں یہ ہی لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی پیر بٹھا دیا ہے جو بولے اسے گھر بٹھالتے ہیں وہ کون ہیں ان میں زیکات نام تو لے لیں آپ کاظر کاظمین ہمارے ساتھ تو یہ آنا جانا لگا رہتا ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں یہ ظلم کا دور جو زیادہ لمبا عرصہ نہیں جائے گا اس کا خاتمہ تو انہیں نیال آشمی صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ جو اختتام ہے وہ جمہور کی فتح سے آخر میں وہی جیتے گی تو وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ خیر کرے گا تو یہ جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہوئے جو پریشانی میں خان صاحب ایسے الفاظ بول گئے ہیں جن کے نتائج کا ان کو شاید کسی نے بتایا نہیں ہوگا کیونکہ سیاسی جو بائیس سالہ جو کوشش ہے اس کو اسد عمر نے کہہ دیا کہ اس بائیس سالہ کوشش میں وزیراعظم کی جو محنت تھی انہوں نے کسی بھی صورت وزیراعظم بننے کے لیے وہ کوشش نہیں کی تو بڑی یہ حیرت کی بات ہے کہ بھائی اگر انہوں نے وزیراعظم نہیں بننا تھا تو اس سے اچھا تھا پی سی بی کے چیر میں نہیں لگ جاتے آرام سے وہ تو قوم منتے کر کے ان کو بٹھا دیتی اس منصب پہ کہ ہمارے کرکٹ کو ٹھیک کر لیں تو بائیس سال آپ جد و جد کرتے رہے ہمارے ساتھ سندیلہ صاحب کالج سکول میں لوگ تھے ایسے ایسے لوگ جو نسابی سرگرمیوں میں جن ان کا ایک نام ہوتا تھا کالج یونی کے اندر ان کو یعنی کریم کہا جاتا تھا ادارے کی ایسے ایسے پڑے لکھی افراد عمران خان صاحب کے کافلے کا حصہ بن گئے کیونکہ یہ انسانی پترت ہے کہ دو جو بڑی سیاسی جماعتیں تھی ان کو دیکھ چکے تھے سارے ہر بلی کی کوشش تھی خواہش تھی کہ چلیں جی کوئی تیسری طاقت جو تبدیلی والی ہے اس کو بھی آزما کے دیکھتے ہیں تو اس خواہش کے اندر بڑا پڑا لکھا طبقہ وہ جوان جو یوت جس کو خان صاحب کہتے تھے وہ خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے ہم نے دیکھا کہ پاگلوں کی طرح وہ دن رات کام کرتے تھے پھر خان صاحب نے وزیراعظم نہیں بننا تھا ایک وقت آیا دو آزار اٹھارہ کی اندر جتنا گن تھا لیفٹ رائٹ سے اٹھا کے خان صاحب کے ساتھ شامل کروا دیا گیا کروا دیا گیا سب کو پتہ کون تھے پیچھے کس نے کروایا جیلی دگریوں کے کیس جن پر ثابت تھے ان کو کہا گیا اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ باہر آ جائے گی کون تھے یہ جالی دگری والے نیحال بھئی آپ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں تو تو یہ افراد ایسے تھے کہ جن کو دھمکا کے شامل کرا دیا گیا اب وہ جو پڑا لکھا طبقہ تھا نا جو نظریاتی لوگ تھے خان صاحب سے ایک کے ساتھ جو بھاگنے والے نہیں تھے جو جنون کیا تک عشق کرتے تھے ان میں شاید ہی اب کوئی بندہ اس کاروان کا حصہ ہو اب جو خان صاحب نے کل بات کی نا کہ میں دکھاؤں گا آپ کو میں بتاؤں گا آپ کو کہ پبلک کو کیسے نکالا جاتا ہے گروں سے یقین کریں کہ خان صاحب ابھی بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے اب وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے والے تھے لوگوں نے آپ کے وعدے بھی دیکھ لیے لوگوں نے آپ کے دعوے بھی دیکھ لیے لوگوں نے آپ کی کارکنگی کو بھی دیکھ لیا اب وہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ آواز دیں گے اور لوگ اس پہ لب بیک کہیں گے الیکشن کمیشن اگر چاہے یہ قانوندان آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کا تجربہ تو ان کو پہلے بھی تھا تعلیم بھی تھی اور بھگتا بھی ہوا ہے انہوں نے عدالتوں کو اور جس طرح نحال حشبی نے جس طرح نحال حشبی نے عدالتوں کو بھگتا ہے شاید ہی کسی اور نے بھگتا ہو ابھی تک بھگت رہے ہیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر الیکشن کمیشن سنجیدگی سے ایکشن لینا چاہتا ہے تو چھے مہینے کے لیے عمران خان صاحب اندر ہو سکتے ہیں اور جو بندہ سزا یافتہ ہوگا جو بندہ سزا یافتہ ہوگا نیلی کی تلوار تو اس کے سر پر لٹک نہیں ہے دوسرا فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اب اگر الیکشن کمیشن خان صاحب کی اس تقریر اور ادارے کی تذہیق کے بعد اگر انہوں نے غیرت پکڑ لی اور اتنا لٹکایا وہ جو لٹکا ہوا کیس ہے فورن فنڈنگ اس پہ فیصلہ آ گیا تو کیا ہوگا لیکن وہ بھی رکھا ہوئے انہوں نے جو لائے جب ان کو گھر بھیجنا ہوگا تو یہ لٹکتی تلوار کو گرا دیا جائے گا اس وقت تک فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں آئے گا جب تک وہ نہیں چاہیں گے جو سینٹ الیکشن کے فورن بعد جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ پوچھ لیتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ حاشمی صاحب یہ بتائیے کہ ایک آئینی ادارے پر اس طرح کے الزامات آئیت کرنا توہین کے زمرے میں نہیں آتا اور اگر یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے اگر اس پہ جس طرح کہا ہے سید صاحب نے ایکشن لیتے ہیں تو کیا سزا ہو سکتی ہے وزیراعظم صاحب کو دیکھیں یہ پہلے تو پتا کریں کہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ کس نے دیا تھا کون کون وزیراعظم بننا چاہتا کون کون تھا جنہوں نے کہا کہ جی پڑھ جاؤ نمبر ون دو واردات کی انہوں نے عمران خان کے ساتھ ایک واردات کی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لو دوسرا واردات کیا کہ الیکشن کمیشن کو پڑھ جاؤ اور تیسری واردات یہ کی کہ بولو کہ میں پبلک نکال لوں گا تو یہ جو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اگر مجھے گھر بھیجا جائے گا تو میں عوام نکال لوں گا یہ کس کو بولا انہوں نے یہ تینوں طرف کھیلا ہے ان لوگوں نے جو عمران خان کو ال بی ڈبلو کرا کر کے وزیراعظم بننا چاہتے ہیں کلین بولڈ نہیں ہے ال بی ڈبلو اس لیے کہ اگر یہ اسیمبلی میں کل اپنے اچھا شو نہ کر چکے تو بھی ال بی ڈبلو اگر الیکشن کمیشن نے کوئی میسیج دے دیا تو بھی ال بی ڈبلو اور جن کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پبلک کو نکال لیں گے وہ بھی کہیں گا اچھا تم اب پبلک نکال ہو گیا لیکن ہم آئے تھے پبلک تم نکال لنے والے بنے ہو تو جو کوئی عمران خان کو فارغ کرنا چاہتا ہے ان سفر میں گھسا ہوا ہے وہ ان سے اس طرح کے فیصلے کروا رہا ہے ان کی کل کی تقریر سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شاید اسپورٹس مین بھی اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے ہونا چاہیے کی کوئی اسپورٹس مین کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کبھی کوئی شکست ہو جائے یا کہیں پہ ناکامی ہو جائے تو بڑے فراغ دلی سے آگے آتا ہے اور ساندھے والے کو گلے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم بہت اچھے کھیلے ہو تم یہ شکست میرا جو بنا ہے وہ مجھے ٹھیک ملا اور تم مگر جیت کے حق دار تھے تو دونوں وین وین سیچویشن میں آ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو گیا مگر بہت ظرف والا بڑا ضمیر والا بڑا جگرے والا اسپورٹسمن تھا تو کل نہ انہوں نے سیاستدانوں والی کوئی تقریر کی اپنی غلطی اپنی کوتا ہی نہ دیکھی ایک وزیر آدم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جناب الیکشن کمیشن جب بھی چلے گا تو آئین پاکستان کے تابع ہو کے چلے گا جو رولز ریگولیشن ہے اس کو فالو کر کے چلے گا وہ آپ کے وزراء کے پریس کانفرنس سے متاثر ہو کے نہیں چلے گا دوسرا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب کہ مجھے تقریر کیا کرنی ہے وہ پھر سے وہی نعرہ دھورایا کہ میں چھوڑوں گا نہیں اینارو نہیں دوں گا کل آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو اینارو نہیں دیا یہاں بھار گئے اگر آپ کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہوتا کل آپ کے لوگوں نے آپ کو اینارو نہیں دیا تو آپ دوسروں کو کیا اینارو دیں گے اور دوسروں کو کیا آپ کرپشن پکڑیں گے آپ کی کرپشن اسٹبلش ہوگی جن کے اوپر آپ ایون فیلڈ کی باتیں کرتے تھے آج وہ ایون فیلڈ والوں کو بروڈ شیٹ والے آکے پیسہ دیکھے جا رہے ہیں تو عمران خان مجھے بچارے کہارے ہوئے جواری اور کھلاڑی نظر آئے پارلیمنٹریم تو کہیں سے بھی نظر نہیں آئے بلکل ٹھیک ہے نحال بھائی آپ نے بھی ذکر کیا اور کازم صاحب نے ذکر کیا ہے عمران خان سے کوئی تغریر کا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکالوں گا اب ذرا یہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کازم صاحب کمنٹ لیتے ہیں کازم صاحب یہ سنیے ذرا ایک منٹ ذرا اس میں ایک چھوٹا سا ایشو ہے اس کو دور کر لیں اور اس کے بعد میں اس کو پھر دوبارہ پلے کرتا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح سے کون سا آسان ہے پلے کرنا عمران خان صاحب کوئی چھوٹی موٹی ورائیٹی تو ہے نہیں چلے اس کو میں پلے کرتا ہوں اپنا کازی صاحب آپ مجھے آپ مجھے ذرا پہلے یہ بتا دیں کہ ماضی میں جب عمران خان صاحب آپوزیشن کے بندے توڑ توڑ کر بنی گالا جہاز بھر بھر کر لاتے تھے اس وقت وہ کیسے حلال تھے اور جب سنجرانی صاحب کو ووٹ پڑے تھے ایکسٹرا اور نولی کے ووٹ اور دوسری جماعتوں کے اس وقت وہ کیسے جائز تھے عمران خان صاحب اس وقت کیوں نہیں بولے اور کل جب ان کے اپنے کچھ ووٹ دوسری طرف پڑ گیا تو انہوں نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے اب اس وقت اگر جائز نہیں تھے تو ابھی کیسے جائز ہیں یا ابھی نجائز ہیں یا اس وقت جائز تھے صاحب صاحب صرف یہاں تک میں روز میں رہیں کہ سینٹ میں کیا ہوگا اور ان کے بندے ٹوٹ کی ادھر آگے خان صاحب کی جو بائیس سالہ جدوجہد کہتے ہیں وہ سب سب کو ذہن میں رہتے ہیں جو جو وہ باتیں کنتے رہے جو جو بادے کیے تھے انہوں نے عوام سے لوگوں کو ایک سبس بات دکھائے تھے کہ اس طرح کی سیاست آئے گی جو اور اسی سیاست نہیں ہوگی غریب تب کے پوپر اٹھایا جائے گا جو غریب کا جو بھرکن تب کا ہے اس کو آگے لاؤ کر ٹکن دے گی طریقہ انصاف اور جو محروم تب کا ہے اس کو یعنی کے ہر نیاد سے اٹھانے کی قسمیں گھر دے گی کیا ہوا چاہے وہ الیکشن اٹھانے در دیتے اس کا حال دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو الیکشن مل کے نام پر جو معاملات ہوئے ان کے وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہیں اس کے بعد ابھی خیبر پختونخواہ میں سگرٹ کے کارخانوں والے جن کے پاس ہر وہ رتیہ ہے وہ کیلی دیکھتے بلوچستان کے اندر دیکھ لیں پھر جاب کی اندر کیپٹیل سے جو اٹھائے گے لوگ وہ دیکھ لیں کوئی ہر بندہ سرمایہ دار تھا اور سرمایہ داروں سے جو پیار ہے امراہم کھان صاحب کا وہ دیا نہیں ہے اپن پریکٹ کے زمانے میں بھی ان کی جو دوستیاں ہوئی تھی انٹرنیشنل ہی بات نہیں کرنا پاکستان کی بات کرنا کوئی پناہ خان کو کوئی پناہ خان کو ہمیشہ جو بھی خان صاحب کے خرچے اٹھا تھا وہ خان صاحب کو بہت اچھا دوست دھتا تھا خان صاحب ابھی مستقبل کی کیونکہ ایک تو عمر کا تقاضی ایک خاص عمر کی حد تک وہ کنچے ہوئے ہیں لوگ ان کو زندگی دے صحت و سلامتی دے وہیں ہماری ان کے ساتھ ہیں یہ جو سارے معاملات خان صاحب کی خائش صرف تھی شیرمانی تین کے اپنے نام کے ساتھ ندیر آدم نکھو وہ ان کی خائش ہوگی ہے پوری نہ ان کی کوئی آل اولاد ہے یہاں پہ رشتہ داروں کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ انہیں بغاری کرکے میں ہیں کسی چونکی فیملی میں بندی نہیں ہے جس کے ساتھ بھی دیکھنے کسی نے کسی طور پر ان کے جو تعلقات ہیں وہ خراب نظر آتے ہیں جنازوں میں وہ شرکت نہیں کرتے ہیں کشیوں میں وہ شریک نہیں ہوتے ہیں تو کسی بھی شرورت ان کے نہ ہونے سے تحریکی انصاف کی جو باد جو جس مال آشمی صاحب نے کہا کہ یہ پتا کرنا چاہیے ان تخریر کے پیچھے اور انہلاب کی پیچھے کون ہے جو ان کو لفاظر اپنے کے چکر میں ایک لیل گہو ہوتے ہیں اور وہ خود ہوتے ہیں سامنے ہیں کہ بہت زیادہ سادشی کے انداز ہیں وہ سامنے ہیں اگر ہوتا ہی ہے سانجرانی صاحب کا لیٹشن آپ کے سامنے ہے کہ شاہیے کے اندر بندے پورے ہوتے ہیں جب بوٹے ہوتی ہیں تو بندے کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر جنے جائے تو پھر پورے نکلتے ہیں بندے ایسا جادو چلایا گیا اور وہ ہر طریقے سے حلال تھا ہر طریقے سے وہ حلال تھا خان صاحب کی ضدر میں اور کشیوں کے شادی آنے بجائے گئے دی بڑی دمالے جالی گئیں تو اب شرم نہیں آ رہی اور اب آپ کو جو اخلافیات پر دست دی رہے ہیں ہوا کیا اب ہوا کیا آپ کو یہ بھی میں بتا دوں یہ پہلا آلیکشن ہے جس میں یقین کریں کہ پیسہ باقیہ ہی نہیں چلا کوئی ایسے سموط نظر نہیں آ رہے کہ لوگ پیسوں کے بھکے یہ جو ٹکٹ کی بات مریم صاحبہ نے کی یہ وہ صدقہ باتے ہیں پیبلز کوائیٹی نے یہ کوشش کی تھی بات نہیں کی تھی یہاں پر جو اللہ کیادت کا مستقلی لون کی کہ جو ٹکٹ ہیں ایسی افراد ہیں جو غوث ہیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر نیاز سے کھل کے آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے ہم سے بادہ کریں کہ ہمیں نون کا ٹکٹ ملے گا پنجاب کے اندر سے پنجاب سے پیپلز کوائیٹی کے ساتھ بات کرنے والوں کی یہ قائش بھی نہیں تھی کہ انہیں پیپلز کوائیٹی کا ٹکٹ چاہیے انہوں نے پیپلز کوائیٹی کے ذریعے پیغام پیم ایلن کو پہنچایا کہ آپ کا ٹکٹ چاہیے ہمیں آئندہ جو آنے والے جنرل ایلیکشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام کے اندر جو سیاسی جو عمیدوار ہیں جو سیاسی خاندان ہیں جو سیاسی تبدات ہیں وہ اس بات پر بلکل انہوں نے امان دا چکے ہیں کہ آنے والے دور جو ہے وہ انہوں نے پیغام کے جو اس قسم کا بیانیاں دے رہے ہیں جس کو گرداری کی صندگ دینے کی کوشش کی جئی تھی تو گراؤنڈ ریالیٹیز کجھی ہیں جو سیاسی سیاسی کرن جو سیاسی تجربہ کار لوگ ہیں وہ یہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ آنے والے دور کس کے جس کی وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں تو حل نحاظ سے وہ جو کرپشن کرپشن چور ڈاکو چوروں کی جو درس تھی وہ بری طریقے سے ناگا ہوگی منصوبہ جس سب ہی تھا اس پر کوئی کامیابی نہیں ملی لیزا خان صحیح کیا بات کر دی جو چیز ان کو پائنا دے گی وہ حلال ہے اور جو ان کو نقصان دے گی وہ سخت کریم کرپشن اور وہ حرام ہے لیکن کچھ آئید بات یہ ہے کہ عوام اب یہ باتیں سمجھ چکی ہیں جو جنرلی جن لوگوں سے ہماری باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کی اوقائے کولنز کے اندر جو دکھنے لکھانے والے لوگ ہیں جو بات اہور تک ہے وہ یہ بات سمجھ چکی ہے کہ یہ باتوں کی حققت انقلابی تک رہی رہی تھی انقلابی منصوبہ تھے جو اب بری طریقے سے دینا کہا ہو جائے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جو گلانی صاحب کے بیٹے ہیں وہ غلط ہیں جو طریقہ بتا رہے تھے ووٹز آیا کیسے کرنا ہے لیکن جو چار لوگ ان کے سامنے ساتھ کھڑے تھے ان سے کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خان صاحب کے اپنے ہیں اور ان سے ابھی ووٹ بھی لینا ہے حاکمی صاحب تقریر جو انہوں نے کی کل کیا آپ اس کو آخری تقریر الودائی تقریر سمجھ رہے ہیں فرق نہیں پڑتا انہوں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دو ان کے دو منٹ ایک منٹ کا کلپ ہے یہ سنیے پر اس پر کمنٹ لیتے ہیں لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے میں چاہے اوپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسیمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم لوگوں کو نکالوں گا یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چھوڑی ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لیا میں آپ کو پبلک تکال کے دکھاؤ گا